نمسکار میرنجی چوہان آپ دیکھ رہے ہیں آنلی نیوز نیسن آج دلی میں سب دلیے بیٹھک ہو رہی ہے کسمیر کے نیتا آج دلی میں ایک اٹھا ہو رہے ہیں اور اسی بھی اس خبر آ رہی ہے جمہو کسمیر سے جمہو کسمیر میں جہاں ہائی ایلیٹ گوشت کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ سیوہ بند کر دی گئی ہے کیونکہ جمہو کسمیر سے ایک ایسی خبر آئی ہے جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے آپ بتا دیں آج 24 جون ہے اور آج پیم موڈی نے گھاٹی کے نیتاؤں کی بیٹھک بلائی ہوئی ہے 23 جون کو آتنگوادیوں نے ایک انسپیٹر کی گولی مان کر ہتیا کر دی تھی 22 جون کو مہبوہ مفتی نے پاکستان پرستی میں بھارت سے کہا تھا کہ پاکستان سے بات کرنی چاہیے یہ سب کچھ تب ہو رہا تھا جب پیم موڈی کسمیر کے نیتاؤں کی بیٹھک بلائی تھے بیٹھک سے پہلے گھاٹی میں یہ افرہ تفری یہ جو تانڈو ہے یہ اس بات کا اندیسہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گھاٹی میں کچھ بڑا ہونے والا ہے گھاٹی میں کچھ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ گھاٹی میں ایسے ہی نہیں مہبوہ مفتی پاگل ہوتی ہیں 23 ستر سے ختمے سے پہلے بھی مہبوہ مفتی کا بیان آپ نے سنا ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی بھی اگر کسمیر سے 23 ستر کو ختم کرنے کا من بنائے گا تو اسے کسمیر جنتہ معاف نہیں کرے گی پھر کوئی گھاٹی میں ترنگا اٹھانے والا نہیں ملے گا اور جو بھی 23 ستر کو چھوے گا اس کے ہاتھ جل جائیں گے یہ باقلاہت دراصل مہبوہ مفتی کے اس سمیں بھی تھی جب 23 ستر کو ختم کیا جارہا تھا اور آج بھی ہے جب پیم موڈی نے دلی میں سردلی بیٹھک بلائی ہے تو یہ پاگل پندراصل اس بات کا گواہ ہے کہ گھاٹی کے نیتہ جو ہیں وہ بوخلائے ہوئے ہیں گھاٹی کے آتنگوادی اس سمیں بوخلائے ہوئے ہیں کیونکہ اس سمیں دلی سے کئی ہزار جوانوں کو بھیجا گیا گھاٹی اتریت فورس کو بھیجا گیا ہے وہاں پر انٹیلینس آئی بی بارڈر پر انٹرنیشنل بارڈر پر اور ایلوشی پر بھاری سرچھا بل کے جوان تینات ہو گئے ہیں بھارت طرف سے ٹینک توپ آرمی کے پوری ریجیمنٹ تینات کر دی گئی ہے مطلب صاف ہے کہ کچھ نہ کچھ اسارہ پیوکے کی طرف ہے اس لئے دلی میں آج بیٹھک جاری ہے جب جب دلی میں بیٹھک ہوتی ہے اور جب جب کشمیر مددہ چھڑتا ہے تب تب پاکستان کی چہرے پر سکن آنا لازمی ہے آج پاکستان بھی حیرت میں ہے حرکت میں ہے پاکستان بھی حیران ہے کہ کہیں دلی اس پر دھاوہ نہ بول دی چلیے آپ کو دکھاتے ہیں دراصل دلی میں اس سمیں کیا ہو رہا ہے دلی میں آج پی آم موڈی نے سب دلی بیٹھک بلائی ہے جمہو کشمیر پردیس میں ہائے الیٹ جاری کر دیا گیا ہے بورڈر سے لے کر شہروں تک جوانوں کو الیٹ رہنے کے لئے کہا گیا ہے تاکہ کسی پکار کی کوئی گربڑی نہ ہو سکی اس کے علاوہ پرساسن کی طرف سے بیٹھک والے دن انٹرنیٹ سربیس بند کر دی گئی ہے جنگاری کے انسار بیٹھک کے لئے نتاؤں نے پردیس سے نکل کر دلی پہنچے ہو اور اس سمیں ان کی میٹنگ چل رہی ہے بیٹھک کو دیکھتے ہوئے پردیس میں سوچھا بیوستق کڑی کر دی گئی ہے اترت جوانوں کو ہر جلے میں گھاٹی کے ہر جلے میں تینات کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل بارڈر اور لو سی پر بھی جوانوں کو الیٹ رہنے کے لئے کہا گیا ہے پردیس میں افوانہ پھیلے اس کو دیکھتے ہوئے آج انٹرنیشنل سیوہ کو بھی بند کر دیا گیا ہے دراصل گھبکار گروپ کی بیٹھک اس سمیں ہو رہی ہے جمع کسمیر کو پھر سے راج کا درجہ دلانے کی جو مانگ ہے جو مانگ ہے مہبو مفتی کی فارق عبداللہ کی اس پر بات ہوگی بیٹھک میں یہ لوگ سامل ہوں گے دراصل آپ اتا دیں پی ام آواز پر ہونے والی بیٹھک میں ہر طرف چرچہ ہے گھبکار گھڑ بندن کی طرف سے بیٹھک کے لئے اپنا مدہ تیہ کر لیا گیا ہے لمبے سمیں سے دلی میں پردیس کے حالاتوں کو لے کر بیٹھکوں کا سلسلہ چل رہا تھا اس کے بعد سنی وار کو فیصلہ لیا گیا کہ پی ام نریندر موڈی اور گرہ مانترے مرسا پردیس کے نتاؤں کے ساتھ بیٹھک کریں گے اس کے علاوہ چار پورو سیم سمیں چودہ نتاؤں کو بھی بلایا گیا ہے جس میں بی جے پی کے نتا بھی سامل ہوں گے ان کے ساتھ پردیس کے حالات کے بارے میں بھی بات کی جائے گی چار پورو سیم چار پورو سیم میں محبوہ مفتی بھی ہوں گی فارق عبداللہ بھی ہوں گے عمر عبداللہ بھی ہوں گے اور یہ وہ مکمنتری ہیں جن کے سرکاروں میں جن کے راج میں جن کے سرکار جب تھی کسمیر گھاٹی میں مار کاٹ ہوئے دنگے ہوئے آتنگواد فیلا اور انہی کے سرکاروں میں کسمیری کسمیری پندیتوں کو بھی بھگایا گیا اور آج ان چاروں پورو مخمنتریوں کی پیسی ہے پی ام موڈی کے سامنے آج چار پورو مخمنتری پی ام موڈی کے سامنے پیس ہوں گے اور چاروں کی کچھائی ہوگی کیونکہ پی ام موڈی کچھ بڑا کرنے سے پہلے ان جیسے نیتاؤں پر نکل کرسنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی پرستی کرتے ہیں جو پاکستان کے پچھ میں اپنی بات کو رکھتے ہیں اگر ہمیں گھاٹی میں کچھ بڑا کرنا ہے سب سے ایک بڑی اور خاص خبر آپ ہوتا دیں کہ ابھی تک گھاٹی میں جو کچھ ہوا جو اتحاس میں ہوا وہ دلی کی گلتی تھی دلی کی گلتی کی وجہ سے بھارت کے دو ٹکڑے ہوئے دلی کی گلتی کی وجہ سے پی اوکے پاکستان کے پاس گیا دلی کی گلتی کی وجہ سے کشمیر مدہ یون میں گیا اور دلی کی گلتی کی وجہ سے کشمیری پنڈیتوں کو کشمیر چھوڑنا پڑا اس لیے جو گلتیاں دلی نے تھی ہیں اتحاس میں ان ساری گلتیوں کو صدارہ جائے گا دلی سے بیٹھ کر بھوش میں دلی تیہ کرے گی کہ کشمیر کیسا ہونا چاہیے کشمیر میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا کشمیر میں کس کو جینے کی اجادی کس کو مرنے کی اجادی یہ دلی تیہ کرے گی اس سے پہلے بھی دلی نے تیہ کیا تب بھی دیش چپ تھا اور آج جب دلی بھوش تیہ کر رہی تب دیش کو چپ رہنا چاہیے کیونکہ دلی جو تیہ کرے گی وہ ہمیشہ صحیح ہے تیہ ہوگا کیونکہ دھارت ان ستر کو خاتمہ کر کے بھارت سرکار نے دکھا دیا ہے کہ بھارت سرکار کشمیر مدی کو لے کر پرتیبد ہے کشمیر مدی کو لے کر بھارت جو ہے بہت ہی چنتی تھے اور بھوش میں کشمیر مدی کو لے کر کچھ ایسا نیڑے لینے جا رہی ہے تاکہ کشمیر میں پھر کبھی آتنگواد خون خرابہ دنگے فساد نہ ہو سکیں اور اہی بات پیوکے کی تو پیوکے پیم موڈی کا سب سے پرمک ایجنڈا ہے جس پکار سے دھارت ان ستر رام مندیر ٹریپل تلاک جیسے پرمک ایجنڈے تھے اسی پکار پیوکے بھی پیم موڈی کا سب سے بڑا پرمک ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے پیم موڈی اپنا سب کچھ جھوک دیں گے ہو سکتا ہے یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے یہ اسی پیوکے کی پیوکے فتح کا کاؤنڈ ڈاؤن ہو کیونکہ ہمیں اگر پیوکے فتح کرنا ہے تو پہلے پاکستانی ایجنڈوں کو ہمیں دبانا ہوگا ہمیں کسمیر کے جہادیوں کو الگاوادیوں کو ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا منہ ہم پیوکے فتح نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کسمیر میں آج بھی پاکستان سمرتھت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی کسمیر میں پاکستان سے پریم کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو دعا دیں اس سے پہلے گھاٹی میں آپ نے ترنگا جلتے ہوئے دیکھا ہوگا اس سے پہلے آپ نے ہندوستان کے موردہ آباد نارے لگتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کبھی بھی کسمیر میں آپ نے پاکستان خلاف نارے لگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کبھی پاکستان جھنڈہ جلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا آپ کو دعا دیں بڑی خبر دلی سے بھی آرے دلی میں اس سمیں مہبوہ مفتی کے خلاب مورچہ نکالا گیا ہے اس سمیں کسمیر میں بی پی ایم مہبوہ مفتی کے خلاب لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں مہبوہ مفتی کا اس سمیں دلی میں بیرود ہو رہا ہے آخر میں مہبوہ مفتی نے کامی ایسا کیا ہے کہ پردیس میں بیرود ہونا لازمی ہے مہبوہ مفتی کا بیرود دراصل بہت ہی اس طریقے سے ہو رہا ہے مہبوہ مفتی نے ابھی حالی میں بیان دیا ہے کہ کسمیر سانتی کے لیے ہندوستان کو پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے ہندوستان اتنا بڑا دیش ہے ہندوستان اتنا طاقتور دیش ہے ہندوستان اتنا سکتسالی دیش ہے کہ ایک چھوٹے سے پاکستان کے پاس جائے بات چیت کرنے کے لیے کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ مہبوہ نے کہا ہو پاکستان سے کہ جائیے آپ ہندوستان سے بات کریے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے ہمیشہ سے ہندوستان کو دبانے کوشش کی جاتی ہے آخر کیوں اس لیے کیونکہ محبوع مفتی ہمیشہ پاکستان پرستی کرتی رہی ہیں ایسے نتاؤں کا بحث کار بہت جروری ہے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیں اور ویڈیو کو بھی سیر کریں کیونکہ آپ کی رائے بہت جروری ہے کسمیر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے بیٹھک جاری ہے اور بیٹھک کے بعد جو بڑے فیصلے آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے انوط کا ارتنیس خبر کو جتنا ہوسکے اتنا سیر کریں بہت بہت دھنیواد میں مارس مصرہ دینیو جوشن کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لیے ایک ایسی پتر کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھنٹ باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجین میں فائک کے ساتھ UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندھت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میجین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دار نیوز اوشیان ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولان کے بیش میں جہادی کان سبسکرائب کریں نیوز اوشیان کبروکا سمندھت